معاصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں اس لیے قرآن میں بتایا کہ جتنے قومیں تباہ ہوئی ہیں دو وجہ سے فَخَالَفَ مِنْ بَادِ مْخَالْفُرْ عَضَعُ السَّلَاةَ وَالْتَبَعُ شَبْحُرْ پھر نبیوں کے بعد ان کی نالیب قومیں ہوئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی منمرضی کی جس کی وجہ سے تباہ ہوئے اور آج ہم نمازیں پڑھنے والے بھی منمرضی نہیں چھوڑ دیں خواہش پرستی کے پیچھے جو دل میں جو بات اُلٹی سی دیا گیا اس کے پیچھے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا کہ جنہوں نے نافرمانیاں کی تو میں نے ان کو کیا کیا فَقَائِمْ قَرِيَةٍ أَحْلَقًا آہا کتنی ہی بستیاں زمین یعنی اس کائنات میں ایسی تھی کہ ہم نے ان کو حلاق کر دیا فَحِيَا ظَالِمَا وہ ظلم و ستم کرتی تھی اس لئے حلاق کر دیا فَحِيَا خَاوِيَةٌ عَلَىٰ اُرُو شِحَا اور دیکھو جا کے کہ وہ اپنی چھتوں کے اوپر گری پڑی سعودی عرب میں حضرت صلی علیہ السلام کی قوم کی سمود قوم سمود کی بستیاں ہیں پہاڑوں کے اندر بنی وہاں دیکھیں کتنی نحوسر ٹپک رہی اسی طرح یہ مہن جدڑو ہڑپا ٹیکسلا کے کھنڈرات یہ کون ہیں یہ پچھلی قومیں ہیں جو تباہ ہوئی ہیں اور ہم ان کھنڈرات کو دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں بھی فوٹو سیشن ہوتے ہیں فوٹو گروپ ہوتا ہے جی یادگار رہے گا تاکہ قامت والے دن ہم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ وہاں تو عبرت حضرت کرنی ہے یہ یادگار منانی ہے وہاں کہا کے کیسے باگل لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھ و سمود کی بستیوں میں سے گزرے ایسے کپڑا حضور نے اوپر لے لیا اور اونٹنی کو بھگایا کہ نکلو یہاں سے یہاں اب بھی نحوسر پرس رہی ہے اور یہاں فوٹو بنا رہے ہیں کہ جی یہ اجڑی بستیاں ہیں پرانے زمانے کی تو ہم وہاں جا کے فوٹو گروپ بناتے ہیں اگر اللہ نے کہا دیا اچھا تمہیں ان بستیوں سے محبت ہی درہ چلو تم بھی ان کے ساتھ خدا کے بندوں وہاں جا کے رونا چاہیے دعائیں مانگنی چاہیے عبرت حاصل کرنی چاہیے وہاں گروپ فوٹو بنا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَاجْوَانِ وَا بِездِِ مَوَطْتِلَا تِمْوَا قَصِرِ مَشِید اور کتنے نقمہ بیکاربوئیں پڑے ہیں اور پکے محال اُجڑے پڑے کہ یہ رہتاز کا قِلہ اور یہ بڑے بڑے قلعے پرانے زمانے کے کئی اُجڑے ہوئے قلعے پڑے کہ وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا پرانے ہندوؤں کی بنیر بستیوں میں گاؤں میں ہم اجڑے رہتے تھے ایک دکا گاؤں میں جو ہمارے کھاتے میں زمین آئی تو وہاں ان کا منظر بنا ہوا تھا وہ ہم نے گراش را دیا لیکن مجھے یاد ہے بچپن میں کہ وہاں غز بنے ہوئے تھے بعد میں ہم نے توڑ دی وہ اتنی نغسط تھی وہاں ایک دفعہ اندر جاتے تھے نکلتے تھے تو دل کی قیفیت خراب ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے کہ ہم نے اتنی بستیاں تباہ کر دی اکل کوئی نہیں کہیں تمہاری باری نہ آ جائے یا ان کے کان نہیں ہیں سن لیتے حقیقت کو سن لیتے اللہ کے قرآن کو پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر دل کیسے اندھے ہوتے ہیں کہ بندہ نماز چھوڑ رہا ہے اس کو کوئی پروانی گالیاں دے رہا ہے کوئی پروانی اور الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے کوئی پروانی غیبتیں کر رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور یہ دل اندھا ہے اس کا جمال الوجود بدکر الیلہ وتسق الحياہ بنور هدہ جمال الوجود بدکر الیلہ وتسق الحياہ جمال الوجود بدکر الیلہ